اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے تو بات بتانے کی یہ ہے آڈیو پورا سنیے اور جتنا ہو سکتنا شیئر بھی کیجئے جیسے کہ پراجا پالنہ کا فارم آپ نے فلپ کر دیا تھا پراجا پالنہ درخواست داخل کرنے والے ہو جائیے ہوشیار تلنگانہ بھر میں کانگریس حکومت نے 28 دسمبر سے 6 جنوری تک پراجا پالنہ پروگرام کا انقاد کیا تھا جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے حصہ لیتے ہوئے ابے ہستم فارم داخل کیا تھا تقریباً ایک کروڑ پچیز لاکھ افراد نے کانگریس حکومت کی 6 زمانتوں کے لئے درخواست دیں دی تاہم اب تلنگانہ پولیس نے پراجا پالنہ درخواست گزاروں سے الٹ رہنے کی اپل کی ہے پولیس کے مطابق سائبر بدماش اب ایسے افراد کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جنہوں نے پراجا پالنہ میں درخواست داخل کی ہے ایسے افراد کو سائبر مجرمین کی جانب سے کال کیا جا رہا ہے اور انہیں ٹھگنے کی کوشش کی جا رہی ہے تفصیلات کے مطابق سائبر بدماشوں کی جانب سے کال کر کے لوگوں کو راشن کارڈ مکان کے لئے رقم کی ادائیگی کے بہانیں اوٹی پی مانگا جا رہا ہے پولیس نے عوام کو اس طرح کے کال سے ہوشیہ رہنے کی ہدایت دی ہے پولیس نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کسی بھی اجنبی شخص کو اپنے فون پر آنے والا اوٹی پی نہ دیں اگر کسی کو اس طرح کا فون آتا ہے تو وہ فوری طور پر پولیس کو اس کی اطلاع دیں تو بات بتانے کی یہ ہے آڈیو پورا سنیے اور جتنا ہو سکے اتنا شیئر بھی کیجئے جیسے کی پراجا پالن کا فارم آپ نے فلپ کر دیا تھا کا لاسٹ ڈیٹ تھی تو بتانے کی بات یہ ہے الحمدللہ آپ نے اس پہ تمام ڈیٹیلز دالے ہیں اور آپ کے بینک سے ریلیٹڈ جو موبائل نمبر ہے وہ بھی آپ لوگوں نے وہاں پہ درج کیا ہے تو اب یہاں پہ رہی اہم بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان کچھ ہیکرز نکل گئے ہیں جو ہیکرز آپ کو کال کریں گے کال کر کے آپ کو ڈیٹیلز پوچھیں گے آپ نے پراجا پالن کا فارم فلپ کیا تھا نا تو اس کے تعلق سے آپ کو ڈیٹیلز پوچھیں گے اور آپ کو اوٹی پی مانگیں گے تو آپ مہربانی کر کے جو ہے نا آپ لوگ کسی کو بھی اوٹی پی مت دیجئے مہربانی کر کے کیونکہ جو پراجا پالن کا فارم پہ آپ لوگوں نے جو نمبر دالا ہے وہ بینک سے ریلیٹڈ ہے تو ویسے تو ہر بار یہ جو ہے نا ایک سیبر کرائم ہوتے ہوئے آیا ہے کہ ہر کوئی جو ہے نا آپ کو بینک ڈیٹیلز پوچھیں گا اس کے اوٹی پی پوچھیں گا آپ کے ایک آنڈ میں اتنے آئے اتنے آئے ابھی آپ کو لاغو کرنے والی ہے کانگریس حکومت ایکس ویسے جھوٹے باتیں کر کے جو ہے نا آپ کا ایک آنڈ خالی کرنے کی جو ہے نا چکر کر رہے ہیں ایسے لوگ بھی ابھی آہ شروعات ہے ابھی اگر آپ لوگوں کے ساتھ ایسا کچھ ہوا تو فوری آپ سیبر کرائم کو کال کر سکتے ہیں ون نائن تری زیرو تو یہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو وہ نوبت ہی نہ آئے تو آپ لوگ گورنمنٹ ابھی کوئی ایسی جو ہے نا افیشل چیزوں کو جاری نہیں کیا ہے کہ ابھی یہ پرجا پالانہ کے فارمز کیسا ویریفیکیشن ہوں گے کیسا انسپیکشن ہوں گے کیسا آپ لوگوں کو اس کی ڈیٹیلز کے بارے میں جو ہے نا ویریفائی کیا جائے گا یہ تمام چیزیں ابھی بتایا نہیں گیا تو اس سے پہلے بھی اگر آپ کو کوئی کال کر کے پوچھا تو بینک ڈیٹیلز کے بارے میں آپ کے پرجا پالانہ کے ڈیٹیلز کے بارے میں یا پھر آپ کے اوٹی پی کے بارے میں تو جب تک کی کوئی حکومت کی گویڈ لائنس نہ آئے آپ لوگ کسی کو بھی اپنا اوٹی پی شرمت کیجئے مہربانی کر کے کیونکہ ہماری عوام تو بھولی بھالی عوام ہے جس کو بھولے اس کو جو ہے نا اپنے بینک کے ڈیٹیلز دیتی ہے اور اوٹی پی دیتی ہے تو ابھی یہ سائبر کرائم کا جو ہے نا یہ ایشو ہوا ہے بہت سارے لوگ ایسا کال کر کے جو ہے نا ڈیٹیلز پوچھ رہے بلکے مجھے دو تین جنہوں نے کہا تو آپ لوگوں کے بھی میں یہ آڈیو کے ذریعے آویرنس کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بغیر کوئی تحقیق کے بغیر کوئی سمجھے کسی کو بھی اپنا اوٹی پی مد دیجئے کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ابھی کوئی ایسا انسپیکشن یا پھر ویریفیکشن کا اعلان نہیں ہوا ہے گورنمنٹ کیسا ویریفائی کریں گی آپ لوگوں نے جو فارم سبمیٹ کیا وہ فارم کو کیسا ویریفائی کریں گی یا پھر وہ لوگ گھر پہ آئیں گے انسپیکشن کے لیے ابھی اس کے بارے میں کوئی چیز ابھی اگدم کھل کے واضح نہیں ہوئی ہے تو آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ کوئی بھی اگر آپ کو کال کرے پرجا پلانکہ آپ فارم بھرے نہ اس کے بارے میں یہ ڈیٹلز دیجئے اور آپ کو اوٹی پی دیکھیں اگر کوئی آپ کو ایسے کال کر رہا ہے تو بغر سوچے سمجھے بغر میسیج پڑے سمجھے آپ لوگ کسی کسی کو بھی اوٹی پی مت دیجئے اگر آپ لوگ بھولے پنے میں کسی کو بھی اوٹی پی دیں گے تو اگر آپ کے ایک آنڈ میں کا جو ہے نا پیسہ پورا ختم ہو جائیں گا امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ لوگوں کو واضح طور پر سمجھ میں آگئی ہوں گی مہربانی کر کے کسی کو بھی اوٹی پی مت دیجئے جب تک یہ حکومت کی کوئی گائیڈلینس نہ آ جائے اگر آپ سیبر کرائم کے یہ کرائم میں جو ہوں اگر آپ انوال ہوتے ہیں تو ترنت آپ 1930 سیبر کرائم کو کال کر کے آپ کی شکایت درچ کر سکتے ہیں دوستو اس پر آپ کی کیا رہے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے